ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ہوں تو میں ہوں کچھن میں اور میں آگئی ہوں کچھن میں کھانا بنانے کے لیے اور تھوڑا کچھن جو ہے ابھی پھیلہ ہوا ہے تو میں ابھی کرنے والے ہوں کچھن میں کٹنگ ستجی کی اور اس کے پاس جو میں بناؤں گی کھانا تو وہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں سے جو ہے بہار سے نا ابھی یہاں سے مطبعات نکل رہے تو اسی کی آواز آرہی ہے آپ کو بھی آرہی ہوگی تو بلکل دور کے بلکل سامنے سے ہی مطلب نکل رہا ہے تو بہر جد آواز آرہی ہے بسی کے لیے کہ تھوڑا باہر جا کے ہے وہاں سے آرہی ہے بہر بلکل پاس میں ہی ہے ایک دو بھر چھوڑکی آباد ہی ہمارا گھر ہے تو اس لیے جیدہ مطلب آواز آرہی ہے باہر سے تو بکنگ کر رہی ہوں میں آپ کچھن میں اور شیئر کروں گی آپ کے ساتھ بھی ویڈیو جو میں بناؤں رہی ہوں لمبے والا قدو ہے دیکھی لیا آپ نے اور یہاں پر میں نے لیا پیاس ٹاماتر ہری میچی دھنیا اور لیسون لیا ہے تھوڑا سا میں نے تو اب جو ہے میں سبجی کو کٹ ہوں گے اچھے سے تو سبجی کو میں نے یہاں پر واش کر کے اچھے سے کٹ لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے گیس آن کر دیا ہے اور یہ سبجیاں ہیں میری جو میں نے کٹ کے ان کو تیار کر لیا ہے اور گیس آن کیا میں نے اب اب میں ڈال رہی ہوں اس میں آئیل کڑھائی کے اندر اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چمت جیرہ اور جیرہ جیسے ہی تھوڑا گولڈن براؤن ہوگا تب میں اس میں ڈال دوں گی لیسون گیس کو میں نے بلکل پھل کیا ہوا ہے اور اب میں ڈال رہی ہوں اس میں لیسون اور لیسون سے جلدی پک جاتا ہے اگر سے گرہ مویل میں ڈالتے ہیں تو بلکل براؤن ہونے لگتا ہے وہ اور جلنے کا بھی ڈر رہتا ہے تب ہی میں اس کے کچھ سیکنڈ بعد ہی ڈال دیتا ہوں اس کے اندر پیاز اور پیاز جو ہے تھوڑی گولڈن براؤن ہوگی تب آج اس میں میں جو ہے مسالے بھونکی نہیں بنا رہی ہوں مطلب سبجی قدو کی میں آج قدو کی سبجی کو بناوں گی ویسے ہی مطلب فرائی کر کے پیاز کے ساتھ ہی تو تھوڑی سی مطلب پیاز جو ہے گولڈن براؤن ہوگی اب میں میں آپ کو کیمبرے کو جو ہے بیک کر کے دکھاؤں گی یہ مطلب جو پیاز سے تھوڑی گولڈن براؤن ہوگی تب ہی میں مطلب اس کے اندر ڈالوں گی قدو کو اور یہاں پر میں نے دھنیا نہیں کٹا تھا تو میں دھنیا کٹنے لگی اور تب تک جو ہے پیاز ہو جائے گی تو میں نے پھر یہاں پر دھنیا کٹ کے سائیڈ پر رکھ لیا تھا اور پیاز جو ہے لگ بگ ہو ہی گئی تھی اور پیاز گرم مطلب اچھے سے گولڈن براؤن ہونے کے پاس جو ہے میں اس میں ڈال دوں گیا اور میں نے اسی ٹائم پر مطلب سبجیاں وغیرہ کٹنے کے بعد جو ہے میں نے آٹھا پی لگا کے رکھ لیا تھا تاکہ سبجی جو ہے بنانے کے بعد میں چھوٹی والی گیس پہ اس کو ٹرانسپر کر دوں گی اور جو ہے بڑی والی گیس پہ میں روٹیاں بنانے شروع کر دوں گی تو اس سے کام جو ہے جلدی ہو جاتا ہے اور یہاں پر فٹا فٹ سے میں نے دھنیا کٹ کیا ابھی میں نے جو ہے چاکو کو باش کر کے رکھ دیا تھا چھوٹے چھوٹے کام کرتی رہتی ہوں تو مطلب جلدی ہو جاتا ہے کچن کا کام پھیلتا نہیں ہے اور نہ ہی برٹن مکیرہ جاتا ہوتے ہیں کبھی ہوتا ہے کہ چائے وغیرہ کے برٹن مطلب شام کو ہوتے ہیں تو رات کا کھانا بنانے کے بعد فیر میں ان کو دھوتی ہوں تو یہاں پر پیاز جو ہے ہو چکا ہے گولڈن گراؤن تو میں اس میں ڈال رہی ہوں کدو کی سبجی اور یہ کدو کی سبجی مطلب مجھے لگنی رہا تھا کتنی زیادہ ہے اور مطلب یہ ایک کلو تھی تو کافی زیادہ ہی مطلب کٹنے کے بعد بہت زیادہ مجھے لگنے لگی تھی بہت زیادہ کہ یہ مطلب سبجی جیسے بہت زیادہ ہے ایک کلو سے بھی زیادہ مجھے لگنے لگی تھی تو یہاں پھر میں نے اس کو جو ہے پیاز کے ساتھ اچھے سے مکس کر کے اور سبجی کو پھر ڈھک دیا تھا اس کو میں نے کچھ ٹائم کے لیے اب میں اس کو یہاں پر جو ہے ڈھک دوں گی اور ڈھکنے کے بعد پھر جو ہے میں باقی کچھن کے کام کرنے لگی تھی تو میں نے جو ہے پھر میں نے واپس سے اس کو مطلب دیکھا تو سبجی لگ بگ ہونی لگی تھی فرائی اور اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی مسالے تو یہاں پر میں نے ڈالی ہے مرچی حلدی اور یہاں پر میں نے تھوڑی سانف ڈالی تھی اس کے اندر اور اس کے بعد جو ہے اس میں مکس کر لیا تھا سارے مسالے کو میں نے مسالے اب پھر مسالے جو ہے میرے fert نمک میں نے دھگ دیا تھا ایک سے دو منٹ کے لئے پھر واپس مسالے میں نے دیکھا سبجی کو تو اچھے سے جو ہے وہ فرائی ہونے لگی تھی فرائی نیل دیکھا تھا اور کافی اس کے اندر پانی بھی آ چکا تھا تو اس کے بعد مسالے بھی بھون چکے تھے جو ایک ہلدی میرچی نمک میں نے پہنے اس کے اندر ڈال دی تمہارٹر اور ہری مرچی اور تمہارٹر اور ہری مرچی ڈالنے کے بعد جو ہے میں نے اسے اچھے سے مکس کیا اور پھر اچھے سے مکس کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس کو ٹرانسفر کر دیا تھا چھوٹی والی گیس پہ اور بڑی والی گیس پہ جو ہے میں نے توا رکھ دیا تھا روٹیا بنانے کے لیے تو پھر اس کے بعد جو ہے میں اسے بیچ بیچ میں چلا کے دیکھ رہی تھی کہ تمہارٹر کی گلنے تک جو ہے مجھ سے اور پکاؤں گی سبجی کو پھر اس کے بعد جو ہے میں گیس بند کر دوں گی تو یہاں پر جو ہے سبجی بلکل لگ بگ تیار ہو ہی چکی تھی اور تماماٹر بھی پوری طرح سے گل چکے تھے تو تھوڑا مجھے لگ رہا تھا سبجی کے اندر جیسے پانی سا ہو گیا ہے تو میں اسے بھی مطلب اچھے سے پانی اس کا سوک جائے اور تیل سبجی چھوڑ دے تب تک کے لیے میں نے اسے اور پکایا تو دیکھ رہے ہویا سبجی کا کلر ایسا ہی آیا ہے اور بس تھوڑی تھو� پھر ھک دیا تھا اور میں نے ڈینٹ رب جو کی پس docs کو lacunes کو سے گیا بند کر دیا روٹیا بنانے شروع کر دیا تھا اور پھر میں سے معلوم روٹیا بنانے کے بات روٹیا بنانے کے بعد جو ہے کچھن کا کام تھا którzy جا دھائی نہیں کیونکہ میں ساتھ ساتھ کی کمپلوقٹ 分 denominator کر لیا تھا اس کو برطن مغیرہ جو میں نے ہونے ہی نہیں دیئے تھے اور پھر روٹیاں بنانے کے بات جو ہے تھوڑے وہ جو تھے برطن جو سبجی وغیرہ کی تھی وہ میں نے دھو لیا تھے اور آج تو چائے وغیرہ کی برطن تھے نہیں کیونکہ میں نے وہ شام کو کچھن میں آ کے پہلے سی مطلب کر دیا تھا سارا کام اس کے بات پھر میں نے کھانا بنانے شروع کیا تھا یہاں پر جو ہے میں روٹیاں سیکھ کے رکھ رہی ہوں روٹیاں جو ہے میں تھوڑی بڑی بناتی ہوں مطلب میری عادت ہے میں شروع سے ہی مطلب میں کافی بڑی روٹیاں بناتی ہوں یہ اب بھی مطلب تھوڑا سائز جو ہے چھوٹا ہی لگ رہا ہے روٹی کا لیکن میں جو روٹیاں کافی بڑی بناتی ہوں میں بناتی تو میں پتلی ہوں روٹی لیکن میں کافی بڑی روٹی بناتی ہوں تو یہاں پر جو ہے نا میں سبجی ڈال کے مطلب دے رہی تھی دیدی کو اور یہاں پر میں نے سبجی جو ہے کٹوری میں ڈال لی ہے اور میں سبجی جو ہے کٹوری میں ڈالنے کے بعد مجھے یاد آیا تھا کہ مطلب مجھے دھنیا بھی ڈالنا تھا سبجی کے اندر پھر میں آگئی تھی اپنے روم کے اندر روٹی میں مجھے یہاں پہلانے کے نام کرنے کے ساتھ ، آپ کو پہلانے کی جانتا ہوں اور سبجی کو بڑھ کریں گے اسے ان کے لئے میں نے کھلانے کا دھ دیا ہوں خوات سوکھا کپڑا مہر دیتی ہوں گاس پہش روٹی میں ہے جب وہ کھلانے کے ساتھ میں گئت سوک جاتا ہے پہلانا کے دل سنت سے کھلانے کی میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے میں نے دیکھا ہوں اپنے روم کے اندر ہلو فرینڈز تو میں آگئی ہوں اپنے ایک روم کے اندر اور کچن کا کام میرا ہو چکا ہے پورا تو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا آج کی کوکنگ آپ کو میری کیسے لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو ملتی ہوں آپ کو میں ایک اچھی کوکنگ کے ساتھ اور ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے خیال رکھئے